بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج کے نام نے ہاتھ معاشرے کو اس طرح بے حص بنا دیا گیا ہے جس طرح کبھی چائنہ کی عوام افیم کھا کر نشے میں دھد پڑی رہتی تھی آج پوری دنیا کے دو سو سے زائد ممالک کے نام پر مختلف آقاؤں کی یہ جیلے ہیں جو ان کے حکم پر ہزاروں میل دور بیٹھ کر خودکار نظام کے تحت چلتی ہیں ان آقاؤں کو جی ٹوینٹی کہتے ہیں یہ آقاؤں ہر غلام ملک کے داروں میں کرپشن اور بد انوانی پیدا کر کے اپنے نمائندوں کے ذریعے ان جیل نما ملکوں کو چلاتے ہیں ان نمائندوں کے گروپوں کو سیاسی جماعتوں کا نام دیا جاتا ہے اور ان کے راستوں میں آنے والوں کو جہنم کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے غلام ممالک میں عوام بھاری ٹیکسوں کے ذریعے بے گار ادا کرتی ہے جس طرح ایک آب آدمی کو موبائل کا کارڈ خریدتے وقت احساسی نہیں ہوتا کہ سو روپے کی ادائیگی کے بعد اسے فقط پچاسی روپے کا بیلنس ملتا ہے مزید گہرائی میں جائیں تو پتا چلتا ہے کہ ہزار روپے کی اشائے صرف کی خریداری کے بعد محض چار سو پچاسی روپے کی اشائے صرف اس کے ہاتھ آتی ہیں یہ بلکل سیدھا سادھا حساب ہے جو بہت سے تعلیمی آفتہ افراد ایک عام انسان کو آگاہی دے رہے ہوتے ہیں جبکہ ایک عام آدمی اتنا بےہت ہو چکا ہے کہ وہ خود کو بکرات سمجھتے ہوئے غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے اور آگاہی دینے والوں کو جو کہ ان کے ہمدرد ہوتے ہیں پاگل سمجھتا ہے آج ہمارے پروگرام سمندر پار پاکستانیوں کے احساسات میں ہمارے ساتھ ہیں امریکہ شکاگو میں مقیم سمندر پار پاکستانی جناب جببارمیو صاحب تو آئیے ان کے احساسات جانتے ہیں جی جناب جببارمیو صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تابندر صاحبہ آپ نے اپنے انٹرو میں پاکستان کی معاشی اور سیاسی صورتحال کا حقیقی جائزہ پیش کیا ہے امریکہ میں تیس سال رہنے کے بعد ہم وہاں کے ان علاقوں کے حالات کو بھی پاکستان جیسا ہی دیکھتے ہیں جہاں کے لوگ پاکستان کی طرح اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو دو اور دو چار کی طرح یکسا ہر جگہ لاغو ہوتی ہے آپ دنیا کیا چاند پر بھی دو جمع دو کریں گے تو جواب چار ہی آئے گا پورے امریکہ کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ریاستیں اور وہاں کے عوام کی زندگیوں میں سہولیات کا تعلق ان کی ذمہ دارانہ یا غیر ذمہ دارانہ سوچوں کے مطابق ہوتا ہے جن علاقوں کے ریائشی ذمہ داری دکھاتے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں وہاں تمام طرح کی سہولتیں فراہم کرنا منتخب نمائندوں کی مجبوری بن جاتا ہے اور اس کا وقت صرف علیکشن کے دن آتا ہے اس ایک دن یہ وہاں کے رہنے والوں پر منصر ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے کس سیاسی پارٹی کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کے لیے بہتر نظام زندگی لاسکے اگر آپ جذبات میں آ کر اپنے بڑے بھائی کی بنائی گئی سیاسی جماعت کو ووٹ دینے اور بھائی صاحب روزانہ پورے کی دھیر پر بیٹھے ہیروین پیتے ہوں تو نتیجہ وقت سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں الیکشن کا لفظ بیمانی ہے چونکہ یہاں الیکشن میں اندھانلی ہوتی ہے اور الیکشن کرانے والے ادارے شفاف الیکشن نہیں کراتے یا یوں کہیے کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے تو عوام کی رائے پاکستان میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے لیکن آج کے پاکستان میں حالات اور عوام کا مزاج بدلہ ہوا لگتا ہے اللہ کرے کہ اس دفعہ عوامی امنگوں اور عوام کی مرضی سے وہی پارٹی منتقب ہو کر حکومت میں آئے جو اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے جائے جہاں لوگ اپنے بچوں سمیت خودکشوں سے بچ سکیں ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ نہ صرف امریکہ بلکہ زمین پر پھیلے ہوئے ممالک کو چلانے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ جو انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے سیاست یا فلائی اداروں میں آتے ہیں اور دوسرے وہ جو بالکل ناکارہ و ناکام ماضی رکھتے ہوئے ان دونوں شعبوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان کا مقصد حیرت صرف اور صرف مال و دولت کا حصول ہوتا ہے یہ دوسری قسم پہلے ہی مایوس ان کا شکار ہوتی ہے اور اپنی زندگی کو راتوں رات بدلنا چاہتی ہے اس سوچ کے افراد کوئی بھی خرابی ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی اندھا بھی ہو اور بے حض بھی اور اسے گاڑی چلانے کا لائسنس مل جائے تو اس میں قصور وار وہ لوگ ہوں گے جو اسے ڈرائیونگ لائسنس دیں گے اور مزید کی بات اسے لائسنس بھی عوام دیتی ہے یہاں جو ان کے بچوں کے مستقبل پر گاڑی چڑھا دیتے ہیں اور انہیں الیکشن کرانے والے ادارے سپورٹ بھی کرتے ہیں امریکہ میں زی ہوش والدین اپنے بچوں کو عام طور پر ڈاکٹر انجینئر وکیل یا بزنس مین مناتے تھے لیکن اب یہ لوگ اپنے بچوں کو پولیٹیکل سائنس میں ڈگری دلواتے ہیں یہ اپنے بچوں کو پولیٹیکل سائنس میں ڈگری دلوا کر سیاست میں لاتے ہیں تاکہ ملک کی خدمت کر کے اسے ٹھیک سمت میں رکھا جا سکے ہیں ان دونوں سوچوں کے افراد امریکہ میں بھی بقیہ دنیا کی طرح موجود ہیں اور امریکہ کوئی دنیا سے انوکی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے رہتے ہوں اس کی مثال ناظرین کے سامنے کچھ اس طرح رکھی جا سکتی ہے کہ صرف امریکہ کے ایک شہر شکاگو کے دو علاقوں کی طرز زندگی کو سامنے رکھ لیا جائے اور اس پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو یہ فرق واضح طور پر نظر آ جائے گا اور آپ زندگی کے اس فرق کو گوگل میپ پر ان علاقوں کے تباہال یا خوشحال ہونے کو دیکھ بھی سکتے ہیں جہاں کچھ علاقے ایسے ملیں گے کہ آپ کو پیدل چلنے پر خوف محسوس ہوگا اور کچھ ایسے ہوں گے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ کارز سے اتر کر پیدل چلنا شروع کر دیں ان دونوں علاقوں کے طرز زندگی میں یہ فرق آپ کو اچھے اور برے سیاستدانوں اور وہاں کے ریائشی افراد کی سوچ کی وجہ سے نظر آئے گا شکاگو کے نارتھ میں رہنے والوں جہاں زیادہ تر گوروں کی اکثریت ہے اور ساؤت کے علاقوں میں رہنے والوں جہاں پر سیافہام یا دوسری کمیونیٹی رہتی ہیں یا محلے جنہیں آپ نیوروٹ کہا جاتا ہے یا جنہیں آپ نیوروٹ کہتے ہیں ان میں موجود شہریوں کی اچھی یا بری ظاہری حالت ان کی سڑکیں پارکس گھروں کی تزین و عرائش یا ان کے گھروں کی خستہ حالی کے مناظر ایک ہی سائز کے گھروں کی قیمتوں کا ساؤت اور نورت میں واضح فرق اسکولوں کی حالت اسٹریٹس لائٹس پولیس کا رسپانس اسپتالوں کی حالت گھروں کی ویرانی جہاں مکانات و دکانیں بورڈ اپ یعنی لکڑی کے تختے لگا کر انہیں بند کیا جاتا ہے جہاں کوئی فری میں بھی ان گھروں کو نہیں لیتا اور یہ سب کچھ آپ کو صرف بیس پچیس میل فی گھنٹا کی رفتار سے ان علاقوں میں کار چلاتے ہوئے گزر جائیں تو صاف نظر آ جاتا ہے اور آپ کا ذہن اس فرق کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے اس سب کے ذمہ دار وہاں کے ریائشی ہوتے ہیں جو الیکشن میں غلط نمائندے مندخب کرتے ہیں یا وہ اس سسٹم کو فائدہ اٹھاتے ہیں اس سسٹم سے جو اپنے نمائندے صحیح چنتے ہیں یہ لمبی تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد وہاں رہنے والوں کا اپنی خدمت کے لیے منتخب کرنے والوں کی سوچ و فکر سے ہے اور وہاں رہنے والے جھوٹے ناروں اور انفرادی مفادات سے بیل جاتے ہیں یا کہ اس پر اپنا رد مل دیتے ہیں پوری دنیا میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی جماعت نے کچھ افراد یا علاقوں کی حالت بہتر بنا دی بلکہ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ جو ترقیاتی کام اس منتخب نمائندے کو یا سیاسی جماعت کو پورے علاقوں میں کرانے تھے اس نے وہ کیے یا نہیں اور اس نے کوئی کرپشن تو نہیں کی چونکہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جن کے حکومہ کرپٹ اور بددیانت ہوتے ہیں اور ان کی عوام اس پر کوئی ادیاج نہیں کرتی یا ان کے مقابلے میں اہل افراد کا ساتھ نہیں دیتی جیسے آج اس کا خمیازہ پاکستان کی عوام بغت رہی ہے مگر یہاں عوام کسی حد تک مجبور بھی ہے کہ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی تھی اور سونے پہ سواگا کہ اکثریت تعلیم کی کمی کا شکار بھی ہوتی ہے اور ہر شخص اپنے آپ کو پی ایج دی سمجھتا ہے ہندوستان کی تاریخ میں جیسے جھانسی کی رانی ڈکیٹی کرتی اور غریبوں کی مدد کرتی تھی آج تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگر جھانسی کی رانی لوٹ مار نہ کرتی تو اس کا رہن سین کیسا ہوتا ظاہر تو یہ ہے کہ وہ لوٹ مار کر کے کچھ پیسہ خیرات کرتی تھی جیسے آج ہمارے روایتی سیاستدان اپنے ٹولے کو جو میڈیا یا تمام اداروں میں موجود ہوتے ہیں انہیں نوازتے ہیں اور جھانسی کی رانی بقیہ لوٹی ہی دولت سے اپنی خواہشات پوری کرتی ہوگی اور اگر وہ سیدھی سادھی زندگی گزارتی اور شادی کر کے گھر بسا لیتی تو وہ بھی دو درزن بچوں کی مجبور ماں ہوتی تو اس نے اس راستے کو اختیارت کیا اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے جیسا کہ آج سیاست کو دولت حاصل کرنے کے لیے لوگ یہ راستہ چنتے ہیں پاکستان میں جاہلوں کا یہ کہنا کہ اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے یہ وہ ذہنیت ہے جو جھانسی کی رانی کو ٹھیک سمجھتی ہے امریکہ کا زبردست نظام حکمرانی یعنی اداروں کا مضبوط ترین ہونا بھی وہاں کے حالات تبدیل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہاں کے افراد برائی کو برائی اور اچھائی کو اچھائی نہ سمجھیں اور اپنے مستقل کی خاطر خود فکر نہ کریں اور اس کے مخالف یا اس کے فیور میں اپنا حق رائدہی استعمال نہ کریں اور بالکل ایسا ہی امریکہ میں بھی ہوتا ہے اور اسی بنیاد پر امریکہ میں بھی اندھیرے علاقے اور روشن علاقے موجود ہیں مستابندہ آپ نے یہ پرگرام بہت اچھی سوچ کے ساتھ شروع کیا ہے جس میں بڑی غصت ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس موضوع پر اور بھی پرگرام کرتی رہیں گی آپ کو اور ناظرین کو اللہ حافظ پاکستان زندہ بار بہت شکریہ جب بارمیو صاحب آپ کے احساسات اور قیمتی وقت کا ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ بدقسمتی سے ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں ایمبولنس اور پولیس سے پہلے پیزا پہنچ جاتا ہے جہاں کھانے والی سبزیاں تو خوٹپات پر بکتی ہیں مگر پیروں میں پہننے والے جوتے شیشوں میں جہاں ماسٹرز اور پروفیشنل ڈگری ہولڈرز بے روزگار ہیں اور انپڑ وزیر اور ایمینے اجازت دیجئے اپنی میزبان تابندہ فارق کو اس وعدے کے ساتھ کہ ملک میں جب بھی انتخابات ہوں گے آپ اپنا حقیرائدہ ہی ضرور استعمال کریں گے اور اپنی پارٹی میں جسے بھی آپ پسند کرتے ہوں گے موروست کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں گے تاکہ جمہوریت پارٹی سے شروع ہو کر ملک میں نظر آئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد تاکہ جمہوریت پارٹی سے شروع ہو کریں گے